ایک سمیہ تھا جب ریپٹائلز ڈائنو سورس کے روپ میں اس دنیا پر راج کر دے تھے لیکن آج ان کا استطوی مٹ چکا ہے آج مگر مچھو جیسے کچھ بڑے ریپٹائلز ہمیں ان کی ڈراؤنی وراثت کی یاد دلاتے ہیں جہاں تک چھپکلیوں کا سوال ہے تو زیادہ تر لوگ انہیں چھوٹے اور سیدھے سادے جانور مانتے ہیں جو ہمارے گھروں کی دیواروں پر رہتے ہیں لیکن ایک بار سوچئے اگر ہم اس گھریلو چھپکلی کا آکار بڑا دیتے ہیں تو وہ کافی ڈراؤنی جیو ہو سکتی ہے اور اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کوموڈو ڈریگن دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور چھپکلی جس کا وزن سو کلوں سے ادھک اور لمبائی دس فٹ تک ہو سکتی ہے کوموڈو ڈریگنز کو اکثر لیونگ فوسل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شاید یہ ایک ماتر ایسا زندہ جانور ہے جس کے روپ میں ہم ایکسٹنٹ ہو چکے پراشین ریپٹائلز کی کلپ نہ کر سکتے ہیں ویسے تو کوموڈو ڈریگنز لاکھوں ورشوں سے پرتوی پر موجود ہیں مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہیں لگ بھگ ایک صدی پہلے ہی کھوجا گیا تھا اور زیادہ تر سائنٹیفک ڈسکاوریز کی طرح کوموڈو ڈریگن کی کھوج کی کہانی بھی اتنی سرل نہیں ہے یہ رومانچ سے بھری ایک کہانی ہے جس کے تار ایک دیش کی آزادی کی لڑائی اور ہالی ووڈ فلم سیریز کنگ کونگ سے بھی جڑتے ہیں میں ریول آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایجوکیشنل سیریز ایپیسوڈ فارمیٹ میں دہ ٹیل آف دہ کوموڈو ڈریگنز ڈسکاوری کوموڈو ڈریگن کی کھوج کی کہانی ریول سائنس کی اس لیٹے سیریز کو دیکھنے کے بعد آپ انشاندار اور رہشتے میں ریپٹائلز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ریول سائنس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے میرے ساتھ کوموڈو ڈریگن کی عدبھت دنیا میں چلیں دور دراز لاوہ اگلتے جوالا مکھیوں والے آئیلنڈز پر اور پتہ لگائیں کہ ان خطرناک دکھنے والے ڈریگنز کے بارے میں کیا سچ ہے اور کیا مط ہے دنیا میں کوموڈو ڈریگن کو اس کے پراکرطک آواز میں دیکھنے کی ایک ماتر جگہ انڈونیشیا کا کوموڈو نیشنل پارک ہے یہ پارک کئی چھوٹے والکینک آئیلنڈز میں پھیلا ہوا ہے جن میں سے صرف کچھ آئیلنڈز پر کوموڈو ڈریگنز رہتے ہیں کوموڈو نیشنل پارک ایک پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے مگر بیسویں صدی کی شروعات تک بالی اور انڈونیشیا کے فلوریس آئیلنڈز کے کچھ مچواروں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوموڈو آئیلنڈ پر وشال چھپکلیاں موجود ہیں اکثر مچوارے مچلی پکڑنے کی نئی جگہوں کی کھوج میں سمدر میں دور تک چلے جاتے تھے اور ان میں سے کچھ مچواروں کو اپنے سفر میں نئے آئیلنڈز بھی مل جاتے تھے ان مچواروں کی حیرت اور ڈر کی کلپ نہ کیجئے جب پہلی بار انہوں نے لگ بگ مگرمچ کے سائز کی ان وشال چھپکلیوں کو دیکھا ہوگا جب یہ مچوارے کوموڈو آئیلنڈ سے اپنے گھر لوٹتے تھے تو اپنے گاؤں والوں کو راکشہ سی گھومی پر رہنے والے مگرمچوں کی کہانیاں سناتے تھے اس لیے ان لوگوں نے اس جیو کو مبورو مارا نام دیا مبورو مطلب مگرمچ اور مارا مطلب سوخی ہوئی زمین آج بھی انڈونیشیای بھاشا میں اس تھانیے لوگ کوموڈو ڈریکن کو بو آیا درات کہتے ہیں جس کا ارث ہے سوخی زمین پر رہنے والا مگرمچ بیسویں صدی کی شروعات میں انڈونیشیا کو ڈچ ایسٹ انڈیز کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ اس سمیں وہاں پر ڈچ یعنی نیدن لینڈز کا کولونیل ساشن تھا اور ڈچ بھی اتنے ہی نسل وادی تھے جتنے ہندوستان میں انگریز تھے اور انڈونیشیا کی سانسکرتی کو اس سبھے مانتے تھے اس سوچ کی وجہ سے صدور ٹاپووں پر رہنے والے راکشہ سی زمینی مگرمچوں کے بارے میں مول نیواسیوں کی کہانیوں کو بھاری سندھے کا سامنا کرنا پڑا ڈچ اپنے سپیریورٹی کومپلیکس کی وجہ سے گاؤں والوں کے ویکتیگت انوبھاووں کو مورک لوگوں کی آلوکی کہانیاں مانتے تھے اس سمیں ویسٹن سائنس کافی پروگریس کر چکی تھی اور یوروپین سائنٹسٹ نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وشالکائے ریپٹائلز اس دنیا کے عطیت کا حصہ ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں زیادہ تر بڑے ریپٹائلز ڈائنو سورس کے یک کے دوران اس دنیا سے ویلپت ہو چکے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بھی پراشین دکھنے والے زمینی مگرمچ کسی ٹاپو پر زندہ ہیں کیونکہ ڈریگن کا میت ایشیای سانسکرتیوں میں سب سے ادھک پرچلت تھا اور آج بھی ہے مبورو مارا یعنی زمینی مگرمچوں کی کہانیوں کو بھی ڈریگنز کے میت کے ساتھ جوڑ کر دیکھا گیا ایسا مانا گیا کہ ضرور یہ انڈونیشیای لوگوں کی کوئی فوک ٹیل ہے جو سالوں سے چلی آ رہی ہے زمینی مگرمچوں کے ساتھ اس تھانیے لوگوں کی مٹھ بیڑ کی کہانیوں کو صرف کالپنک مانا گیا جو شاید گاؤں والے منورنجن کے لیے ایک دوسرے کو سناتے تھے حالانکہ انڈونیشیای دیوپوں کے مول نوازیوں نے ہمیشہ یہی مانا کہ ایسے بڑے ریکٹائلز دور دراز کے آئیلینڈز پر موجود ہیں اور یہ ایک واسطفک جانور ہے کوئی کالپنک ڈریگن نہیں انڈونیشیا کے صدور آئیلینڈز پر وشال ریکٹائلز کی کہانیوں کو زیادہ تر یوروپین ویگیانیک ہسی مزاک میں اڑا دیتے تھے حالانکہ 1910 میں حالات میں بدلہ آیا جب ڈچ کولونیل ایڈمنیسٹریشن نے لیفٹینٹ اسٹین وین ہنس بروک کی پوسٹنگ ڈچ ایسٹ انڈیز کے فلوریس آئیلینڈ پر کی فلوریس کے استھانیوں لوگوں سے ان کو دور کچھ چھوٹے آئیلینڈز پر بہت بڑے زمین پر رہنے والے مگرمچوں کی افواہیں پتا چلی جس کو وہ اپنی بھاشا میں مبورو مارا کہتے تھے اور جو کتھت طور پر 20 فیٹ سے ادھک لمبا پرانی تھا لیکن یہ آئیلینڈز اتنے دور تھے کہ کچھ مچواروں کو چھوڑ کر کوئی اور وہاں تک جانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا اور یہ مچوارے بھی وہاں جانے سے ڈرتے تھے پہلے تو لیفٹیننٹ ہینس بھروک کو ان کہانیوں پر یقین نہیں ہوا وہ مبورو مارا کو ایک کالپنک پرانی مان رہے تھے جس کے وجود کی شروعات شاید ڈریگن کی لوگ کہانیوں سے ہوئی تھی لیکن دو ایسی واردات ہوئیں جس سے ان کا شک یقین میں بدل گیا ایک دن فلوریس کا ایک مچوارہ جس نے گاؤں کے بزرگوں دوارہ کموڈو آئیلنڈ پر نہ جانے کی سلاح کے باوجود وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور واپس نہیں لوٹا اس لاپتہ ویقتی کو ڈھونڈنے کے لیے اسثانیے لوگ اس کی تلاش میں کموڈو پر گئے اور وہاں انہیں پتہ چلا کہ مبورو مارا اس ویقتی کو مار کر کھا گیا ہے گاؤں والوں کی مانگ تھی کہ دچ پرشاسن ان راکشسی آدم خور جانوروں کے خلاف کاروائی کرے لیکن لیفٹینینٹ ہینس بروک کو ابھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ ابھی بھی ان باتوں کی لوجیکل ایکسپلینیشن ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ اس مچوارے کا شو نہیں ملا تھا ملے تھے تو صرف پھٹے کپڑے لیفٹینینٹ نے انومان لگایا کہ شاید مچوارے کی موت قدرتی کارانوں سے ہوئی ہو اور پھر اس کی لاش کو گدھوں نے کھا لیا اس تھانیے لوگ اس بات سے بہت ناراض تھے کہ ڈچ سرکار ان کی رکشہ کرنے میں آسمرت تھی کچھ مہینوں کے بعد کلوریس کے بیچ پر ایک بریٹش ائر فورس آفیسر گم بھیر حالت میں ملا جو وہاں بہتا ہوا پہنچ گیا تھا جب لوگوں نے اسے ریسکیو کیا تو وہ پاگلوں کی طرح بڑھ بڑھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کموڈو آئیلینڈ پر وشال چھپکلیوں کا نواز ہے اس نے بتایا کہ اس کا پلین کموڈو کے پاس سمدر میں دھرگھٹنا گرست ہو گیا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے تیر کر کموڈو آئیلینڈ پر پہنچ گیا وہاں وہ پچھلے کئی دنوں سے ان بڑی چھپکلیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے کھانے کی فراک میں تھی جیسے تیسے اس پائلٹ نے اپنی جان بچانے کے لیے لکڑیوں کا ایک بیڑا بنایا اور فلوریلز تک پہنچ گیا جب لیفٹنینڈ ہینس بروک کو یہ خبر ملی تو انہوں نے خود اس بات کی جانچ کرنے کے لیے کموڈو جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس بار مبورو مارا کی کہانی ایک یوروپین بتا رہا تھا نہ کہ فلوریلز کا کوئی دہا تھی کموڈو آئیلینڈ پر پہنچنے کے محض ایک دن کے اندر ہی لیفٹنینڈ کا سامنا ایک مبورو مارا سے ہو گیا اور انہوں نے بنا سمیں برباد کیے اسے شوٹ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دنیا کو اس بات کا ثبوت دے سکیں کہ یہ جانور کموڈو آئیلینڈ پر موجود ہیں جو تصویر آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ اس مبورو مارا یا کموڈو ڈریگن کی ہے جس کو لیفٹنینڈ ہینس بروک نے گولی مار کر مار ڈالا تھا یہ پہلا ڈریگن تھا جسے فوٹوگرافی کے مادھیم سے کسی بھاری ویکتی نے دیکھا تھا اس اسپیسیمن کی لمبائی قریب چھے فٹ تھی حالانکہ یہ مبورو مارا اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس تھانیے لوگوں نے بتایا تھا لیکن پھر بھی یہ سائنس کے لیے ایک بڑی کوجھ تھی لیفٹنینٹ ہینس بروک نے اس اسپیسیمن کا فوٹوگراف اور اس کی خال پیٹر اووینس کو بھیجی جو اس سمیں جاوہ زولوجیکل میوزیم کے ڈائریکٹر تھے پیٹر اووینس نے اس اسپیسیمن کی سٹڈی کی اور پایا کہ یہ جانور کسی پرکار کا مگرمچ نہیں بلکہ ایک بڑی مونیٹر لیزرڈ تھی اووینس یہ سمجھ گئے کہ یہ جانور دنیا اور ویجیان کے لیے ایک نئی کھوج ہے اور 1912 میں انہوں نے ایک سائنٹیفک پیپر پبلش کیا جس کا ٹائٹل تھا جس میں پہلی بار اس لیزرڈ کو فارملی ڈسکرائب کیا گیا اووینس نے اس لیزرڈ کو نام دیا ویرینس کموڈو اینسز یا کموڈو مونیٹر پیٹر اووینس دوارہ سائنٹیفک پیپر کے پبلکیشن کے بعد کموڈو ڈرائگن کے وجود کی خبر تیزی سے دنیا بھر میں پھیل گئی اور لوگوں میں ان وشال چھپکلیوں کے بارے میں دلچسپی بڑھنے لگی حالانکہ لگ بھک سن اٹھارہ سو سے بڑے ریپٹائلز کے بارے میں فوسلز کے مادھیم سے جانکاری تھی مگر اس خوج سے سنسن ہی پھیل گئی کہ وشال چھپکلیاں ابھی بھی ہمارے بیچ اس دنیا پر موجود ہیں بھلے ہی دور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کچھ الگ تھلگ آئیلینڈز پر اب سائنس نے کموڈو آئیلینڈ پر وشال چھپکلیوں کے اسططف کی پشتی تو کر دی تھی مگر ابھی تک کسی بھی کموڈو ڈریگن کو ویسٹن دنیا میں زندہ نہیں لائے گیا تھا اس وشال چھپکلی کی بائیولوجی کو سمجھنے کے لیے پیٹر اووینس نے بھی زندہ اسپیسیمنز کی ضرورت جتائی تھی لیکن اس پروجیکٹ میں سب سے بڑی سمجھ سیا فنڈنگ کی تھی اور دوسری یہ کہ آخر کون اتنا بہادر تھا کہ ڈریگنز کو زندہ پکڑنے کے لیے سمجھن کے بیچ ویران آئیلینڈز کی یاترہ کر سکے موڈن زمانے میں ٹریولنگ بہت آسان ہے ہم کچھ ہی گھنٹوں میں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری فلائٹ لے کر پہنچ سکتے ہیں لیکن بیسویں صدی کی شروعات میں لمبی یاترہ انسان کی اچھا شکتی اور سٹیمنہ کی پریقشہ ہوا کرتی تھی جیسا کی آپ سب ہی جانتے ہیں اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ سیٹلائٹ فونز نہ میڈیکل سرویسز اتنی ایڈوانس تھیں ایسے حالات میں کوموڈو جیسے سنسان آئیلینڈ کا سفر کرنا جہاں نہ تو کوئی انسان رہتا تھا نہ کوئی ائرپورٹ تھا وہ بھی ڈریگن جیسے وحشی جانور کو زندہ پکڑنے کے لیے جان کی بازی لگانے کے برابر تھا لیکن یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو یہ کاردامہ کر سکتا تھا اور وہ تھے ویلیم ڈگلس برڈن جو ایک نیچرلسٹ ایکسپلورر اور شکاری ہونے کے ساتھ امریکن میوزیوم آف نیچرل ہسٹری کے ٹرسٹی بھی تھے ویلیم ڈگلس برڈن وینڈر بیلٹ فیملی کے وارث تھے ان کے پتا جیمز برڈن یونائٹیڈ سٹیٹس کے آئرن این سٹیل انڈسٹریالس تھے اتنی بڑی بزنس ٹائکون فیملی کے وارث ہونے کے باوجود ویلیم کو آرام دائیک آلیشان جیون شہلی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بچپن سے ایڈوینچر اور وائیڈ لائف میں انٹریسٹ رکھتے تھے انہیں نیو یورک کے گلیمروس لائف سٹائل کے بجائے بیہڑ علاقے اور کانٹیلے جنگل زیادہ پسند تھے امریکن میوزیوم آف نیچرل ہسٹری کے ٹرسٹی کے طور پر بلڈن نے آلاسکا، سینٹرل امریکا اور کمبوڈیا میں ایکسپیڈیشنز کا نیترکتف کیا تھا جہاں وہ میوزیوم کے لیے ایکزوٹک اور خطرناک جانوروں کے سپیسیمنز کلیکٹ کرنے جاتے تھے جب بلڈن کو یہ خبر ملی کہ پیٹر اووینس نے ڈرائگن کے زندہ سپیسیمنز کی ضرورت جتائی ہے تو ان کے اندر رومانچ کی بھوک ایک بار پھر سے جاگ اٹھی بلڈن نے میوزیوم کے سامنے یہ پرستاو رکھا کہ کموڈو آئیلنڈ پر ایک ایکسپیڈیشن بھیجا جائے اس عجیب شپکلی کا ادھیان کرنے کے لیے اور نیو یورک زو کے لیے ڈرائگنز کا پہلا زندہ جوڑا پکڑنے کے لیے بلڈن جن کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی اس ایکسپیڈیشن کو پوری طرح خود فنڈ کرنے کے لیے بھی تیار تھے کیا میوزیوم ویلیم بلڈن کے پرستاو کو سویکار کرے گا کیا بلڈن نیو یورک زو کے لیے ڈرائگنز کا جوڑا پرابت کرنے میں کامیاب ہوں گے یا انہیں اس قدم کے جان لیوا نتیجے بھگتنے پڑیں گے اور کیا مبورو مارا اور کموڈو ڈرائگن ایک ہی جانور ہے یا کوئی اور رہیسے میں پرانی آخر کیا ہے مبورو مارا کا راز آگے کی کہانی جاننے کے لیے دیکھئے کموڈو ڈرائگن کی کھوج سیریز کا اگلا اپیسوڈ صرف ریول سائنس پر امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آپ کے لائک سے اس ویڈیو کی ریچ بڑھے گی اور یہ ویڈیو صحیح آڈینس تک پہنچے گی میں ایک انڈیویجول کریٹر ہوں کوئی ٹیم یا کمپنی نہیں اور یہ ویڈیو میں نے خود ہی ایڈیٹ اور کریئٹ کی ہے میں نے اس چینل کو شروع کیا ہے ان ٹاپکس کے بارے میں اپنی نالج شیئر کرنے کے لیے جن میں میرا انٹریسٹ ہے وہ ہیں مینلی انتروپالوجی زولوجی اور ایکالوجی میری پوسٹ گریجویشن بھی انتروپالوجی میں ہیں اور کبھی کبھی میں میٹس این لیجنڈز کو بھی ایکسپلور کروں گا جانے سے پہلے میں آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی اپیل کروں گا یہ چینل نیا ہے اور سبسکرائبرز کی ضرورت ہے تو اگر آپ کو بھی ان ٹاپکس میں انٹریسٹ ہے یا آپ بھی اے آئی والی آواز اور کوپی پیسٹ ویڈیوز والے چینل سے پریشان ہیں اور جینوین سائنس بیسٹ کانٹینٹ کی تلاش میں ہیں تو آپ صحیح جگہ آئے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آگے اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز آتی رہیں گی اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو چینل کی لیٹسٹ ایکٹیوٹیز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں